اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو جو ہمارے پاکستانی ویپن ہیں اس میں فیلی ڈیفیڈ کا جو ایرر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈن فائف تو سیکس ڈیز اس میں ایک جو وجہ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے ہمارے جو لوکل گھولیاں ہوتی ہیں لوکل ایمینیشن ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے جو دوسری اہم ریزن ہے فیلیر ٹو فیڈ کی پاکستانی ویپنز کے اندر جو کہ ایک بھائی نے کمنٹس کے اندر اس ریزن کے بارے میں بتایا بھی ہے وہ اگزیکٹلی بالکل ٹھیک انہوں نے ریزن دی ہے کہ اس فیلیر کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ہمارے جو میگزین ہیں لوکل وہ ویڈیو آپ کو پانچ س چھ دن بعد بنا کے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی وہ چیز کر کے دکھانا چاہ رہا تھا لیکن انفورشنٹلی میں بس جتنے بھی وہ پڑے ہوئے ہیں میکزینز ان سب میں میں نے بلٹس ڈال کے رکھی ہوئی تھی میں نے آفٹر سکس ٹیز میں نے جب اس پہ اٹیمٹ کی وہ پریکٹیکلی اس کی ویڈیو بنانے کی تو انفورشنٹلی وہ کوئی بھی میکزین اس کا جو سپرنگ تھا وہ سٹک نہیں کیا تو جس کی وجہ سے میں بسکلی آپ کو پریکٹیکلی دکھانے ہی سکا لیکن یہ پرابلم ہے کیا جب آپ لوکل میکزین ویپن یوز کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو میکزین ہوتا ہے اس میں اگر آپ گولیاں پانچ سے زیادہ بھر کے رکھ دیتے ہیں فور نمبر آف ڈیز لیکن آپ نے میکزین بھرا دس گولیاں ڈال دیں بارہ گولیاں ڈال دیں جبکہ اس کی شریند ہوتی ہے چودہ سے پندرہ گولیاں کی تو آپ بالکل ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے دس سے بارہ گولیاں اس میں بھری ہیں اور میکزین کو اپنے رکھ دی ہے پانچ سے چھے دن میکزین آپ کا بڑھا رہے تو پانچ سے چھے دن بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو فائر کرتے ہیں تو فائر کرتے ہوئے ایک گولی دو گولی تیسری گولی اور تیسری گولی کے بعد آپ کا میکزین کا جو سپرنگ ہے وہ نیچے ہی سٹک کر جاتا ہے وہ اوپر آتا نہیں جس کی وجہ سے وہ گولیاں آپ کی نیچے رہ جاتی ہیں اس کے بعد کافی لوگ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو کہ بیسکلی کمپلین کرتے رہے ہیں گلوک کے بارے میں کیونکہ پرابلم گلوک میں سب سے زیادہ آئی ہے تو وہ کمپلین کرتے رہے ہیں کہ جی گولی فیڈ نہیں ہوتی تو ہمیں ویپن کو پیچھے سے زور سے ہاتھ ماننا پڑتا ہے بیسکلی دی مومنٹ وہ ہاتھ مارتے ہیں تو وہ ایک دم سپرنگ کام کرتا ہے اور وہ ایک دم سے پش کرتا ساری گولیوں کو واپس اوپر کی طرف تو وہ گولیاں اوپر آتی ہیں تو ٹیکنیکلی وہ ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل ویپنز کی جو میکزینز ہیں ان کا سپرنگ اتنا اچھا نہیں ہوتا اب دیکھیں دو باتیں یا تو آپ اگر لوکل ویپن لے ہی رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اوریجنل میکزین لے لیں میں ریکمینڈ اس لئے نہیں کرتا لوکل جو ویپن کے ساتھ اوریجنل میکزین کیونکہ اوریجنل میکزین جو گلوک کا ہے وہ سولہ ہزار روے کا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اگر اوریجنل واقعی میں مل جائے تو سولہ ہزار روے کا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ لوکل ویپن لے رہے ہیں تو یاد رہے کہ لوکل ویپن میں گلوک کے علاوہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ایدھر ایڈ ایز بریٹا زگانہ سگ کوئی بھی انکلوڈنگ کولٹ ان میں سے کسی کی بھی پرائیس بارہ پندرہ بہت اچھی فینش کولٹی کے ساتھ اٹھارہ ہزار اس سے زیادہ اوپنے جانے چاہئے گلوک آپ لے رہے ہیں تو یس اس کی ویرییشن آپ کی تیس ہزار بتیس ہزار پینتیس ہزار that's it پینتیس ہزار سے اوپر آپ گلوک لے رہے ہیں تو وہ غلط ہے اب بارہ مجھے کمنٹس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کیوں اس کو اس طرح سے ریٹ کر رہے ہیں پاکستانی ویپنز کو تو دیکھئے کہ یاد رکھے کہ میں پاکستانی ویپنز کو اچھا اگر کہتا ہوں تو اس کی ریزن اس کی پرائیس ویرییشن کے لحاظ سے ہے امپورڈڈ ویپنز کی جو امپورٹ تھی وہ بین ہو گئی تھی جس کے بین ہونے کی وجہ سے ہماری جو مارکٹ ہے ویپنز مارکٹ ہے اس کی ایک منوپلی وہ چلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنا بھی آپ کا امپورڈڈ ویپن تھا جو مارکٹ میں موجود ہے انہوں نے اس کی پرائیسز کو انکریز کر دیا پرائیسز کے انکریز کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جس سے ویپن کی پرائیس 35 to 40,000 تھی اوریجنل کی آج وہی ویپن مارکٹ میں دھائی سے پونے تین لاکھ روپے کا ہے which makes no sense at all اب اس میں کیا سکتے ہیں ہم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اگینسٹ ایک لوکل ویپن لے سکتے ہیں لیکن اب کمپیرزن آپ یہ دیکھیں کہ میں کس پوائنٹ پہ آکے آپ سے کہوں گا کہ لوکل ویپن نہ خریدیے گا اگر آپ لوکل ویپن پہ excluding گلوک گلوک کو سائیڈ بے کر دیں گلوک کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی ویپن اگر آپ لے رہے ہیں پسٹلز کی بات کر رہا ہوں اور اس کی پرائیس اگر آپ اراؤنڈ 30 to 40 thousand پے کر رہے ہیں تو پلیز اپنے پیسے حرام مت کیجے گا اپنی کمائی کو ضائع مت کیجے گا اس ویپن پہ اتنے پیسے نہ لگائیے گا کیوں کیونکہ اگر آپ نے لوکل ویپن کے اوپر اتنے پیسے لگانے ہیں تو پاکستانی ویپن لینے کے بجائے آپ یوز میں نورنکو کا کوئی ویپن لے لیجے چائنیز ہے ان کی بلٹ کالیٹی بہت اچھی ہے اور فنٹیسٹک ویپنز ہیں اگر آپ اس کے نئے ویپن پہ بھی جائیں گے تو within ایک لاکھ ایک لاکھ کی بریکٹ کے اندر اندر آپ کو نورنکو کے نائن ایم ایم کے پسٹلز مل جاتے ہیں نہیں لیکن اگر آپ نے تیس چالیس پینتیس پینتالیس ہزار پہ خرچ کرنے ہیں لوکل ویپن پہ آپ اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں کمپیریزن لوکل ویپن کا ایمپورڈڈ ویپنز کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا اس طریقے سے بتایا تھا کہ اگر پرائیس ویرییشن کو دیکھا جائے لیکن چونکہ جو ہماری لوکل ویپنز کی مارکیٹ ہے جس میں بڑے بڑے نام ہیں جو پشاور میں ویپنز بناتے ہیں پاکستانی جو کمپنیز ہیں انہوں نے بھی بیسیکلی اب اپنی منوپلی بنا لی ہوئی ہے اب وہ بھی ریٹس کے اوپر کھیلنا شروع ہو گئی ہیں کیوں جیسے کہ میں نے اپنی پیشلی ویڈیو پر بتایا تھا کہ ہمارے جو نون لائسنس یوزرز ہیں پاکستان میں جن کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے وہ خریدتے ہیں ویپن اور وہ خریدتے ہیں ان کی مو مانگی قیمت کے اوپر ویپن وہ پشاور سے ان لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل نہیں معلوم لیکن ویپن نون لائسنس جاتے ہیں ان کی دو نمبر ڈیلیوریز ہوتی ہیں دو نمبر طریقے سے اور وہ لوگ اس کے پے کرتے ہیں جو پرائس بھی ان کو کوٹ کی جاتی ہے اب اس سے کیا فرق بڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو اریجنل اینڈ یوزر ہے تو سیلر کی تو آلیڈی چیز بک رہی ہے اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ اس سے تیرہ ہزار میں بارہ ہزار میں چودہ ہزار میں وہ چیز خریدیں یا نہ خریدیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس کے پاس ویپن کا لائسنس موجود نہیں ہے وہ ان سے ویپن مو مانگی قیمت پر لے ہی لے گا چالیس پہنتالہ ہزار کی لے لے گا پچھلے دنوں کولڈ نائنٹین الیون میں بہت عرصے سے ایک کمپنی ہے ان کو ریکویسٹ کر رہا تھا بار بار ان کو میسیجز کر رہا تھا ان کے فیس بک پیج کے اوپر کہ کولڈ نائنٹین الیون مجھے ریکوائیڈ ہے تو پلیز اس کا کچھ کریں کچھ کریں ان کی فیکٹری بھی میری دو تین بار وزٹ ہوا ان سے میں نے یہ ہی ریکویسٹ کی کہ پلیز مجھے کولڈ نائنٹین الیون کا موڈل جو ہے نائن ایم ایم کے اندر وہ ریکوائیڈ ہے کرتے کرتے کیا ہوا کہ ایک دن انہوں نے کولڈ کی پکچر اپنے پیج پہ شیئر کر دی فیس بک کے پیج کے اوپر ان سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پنتالیس ہزار روپے گیا میں نے پھر ان کو اپنا ریفرنس دیا کہ میں آپ کے پاس کئی بار آ بھی چکا ہوں پھر میں نے اپنے پیج کے بارے میں بھی ایون دو بتایا تو ہی وز لائک کہ انہوں نے پانچ ہزار روپے کام کر دی اور پانچ ہزار کام کر کے ہی وز لائک کہ وہ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں ہر اینیوے میں اگین ان کا نام نہیں لوں گا کولڈ نائنٹین لیون اس ٹائم پہ پشاوڈ میں جو فیکٹوریز ہیں ان میں تقریباً دو سے تین فیکٹوریز بنا رہی ہیں اور یہ اب بتاتا چلوں کہ وہ ویپن نو ڈاؤٹ it's a very beautiful weapon میرا فیوریٹ ویپن ہے کولڈ نائنٹین لیون لیکن یاد رہے کہ میں مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بھی پیسے کی ویلیو ہے میں نون اریجنل ویپن کے اوپر پندرہ ہزار سے اوپر کبھی بھی نہیں لگاؤں گا میں ریکمینڈ آپ کو بھی یہ کروں گا کہ اگر آپ کو ویپن پندرہ ہزار سے اوپر مل رہا آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے اس سے اوپر پی کرنا ہے then go for the original weapon تھوڑے سے پیسے اور ڈالنے اچھی چیز لے لیں یہ condition یہاں تک آگئی ہے کہ میں promote کرنا چاہ رہا تھا ہمارے local weapons کو لیکن price variation جو یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ market یہ دو نمبر طریقے سے اپنا پیسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پانچ گناہ زیادہ یہ charge کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کا profit ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ کی demand کر رہے ہیں اب تو یہ condition ہے کہ آپ ان کی factory بھی چلے جائیں میرے ایک دو جاننے والے ہیں جو کہ میری خاطر ان کی factories تک گئے ہیں ان سے بات کرنے کے لئے کہ جی weapon آپ کتنے تک کا final دیں گے and they were like کہ جی ہمارا بیک رہا ہے ہمارا بیک رہا ہے کیوں بیک رہا ہے کیونکہ ہمارے market کے اندر کچھ ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ فضول پیسہ ضائع کر رہے ہیں فضول پیسہ اس لئے ضائع کر رہے ہیں کیونکہ اس چیز کی اس weapon کی اتنی price ہے ہی نہیں جتنی کہ آپ پے گا رہے ہیں again میں بلکل یہ بھی بات کہوں گا کہ original weapon اگر آپ لینے کے لے جاتے ہیں اس وقت market میں تو جس price پہ آپ جا کے خریدیں گے yes اس کی وہ price نہیں بنتی نجائز price کے اندر بیک رہے ہیں لیکن ہونڈا ٹیوٹا سزوکی اپنی منوپلی چلا رہے ہیں پاکستان میں اپنی قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ کوئی اور competitor نہیں تھا market میں اس ویہے اسی پنی prices کے اوپر کھیل رہے تھے یہی situation اس ٹائم پہ weapon market کی بنتی جا رہی ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں import بند ہے جو پاکستان میں weapon موجود ہے ڈیلرز کے پاس انہوں نے اس پہ 20-20 گنا قیمتیں بڑھا دی ہیں 20-20 گنا taurus کی پسٹل 33,000 کی میرے دوست نے خریدی تھی back in 2006 وہی موڈل اس ٹائم پہ سوا دو لاکھ روپے کا تو کیا مطلب ہے مطلب اس بات کا اور اچھا ان prices کے اندر بھی مزہداری کی بات سنیں کیا ہے کہ ان prices میں بھی آپ کو جو weapon جو پسٹل آپ market سے خریدتے ہیں that is used وہ آپ کو نیا brand new box pack نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا یہ موجود ہی نہیں ہے اور جو آپ کو نیا کیا کے بیش بھی رہے ہیں ان کا بھی کچھ پتا نہیں رہتا کہ اس میں کوئی چیز انہوں نے change تو نہیں کی کہیں اس کے اندر کوئی دو نمبری تو نہیں ہے market کے اندر یہی situations عجیب سی چلتی جا رہی ہیں اور prices بھی انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیمی ہیں anyhow ایک اور چیز اس کے اندر ایڈ کرتا چلوں ہمارے جتنے بھی پاکستانی جو local weapons ہیں ان میں یاد رکھیے گا یہ target shooting کے لئے نہیں ہیں مجھے اس چیز کا پہلے آئیڈیا نہیں تھا لیکن میں نے جب اس کی جو target shooting سٹارٹ کی میں نے اور لاہور گیریزن شوٹنگ گیلری میں میں نے اس کا course کیا چار دن کی workshop دی اس میں جب یہ course کر رہا تھا summer اور اس بات کو میں اس لئے quote کر رہا ہوں کیونکہ that was the only weapon that was the only پاکستانی weapon جو کہ لاہور گیریزن شوٹنگ گیلری میں موجود ہے اور جب میں نے وہاں میجر علی صاحب سے اس چیز کی بات کی کہ سر مجھے اس کا review required ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہترین اور فینٹیسٹک پسٹل ہے ہم نے اس سے کئی ہزار گولیاں ابھی تک fire کر دی نہیں ہے اور یہ پسٹل آج تک نہیں رکا نہیں اڑا اور aim shooting کے لئے بہت perfect ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات quote کی تھی کہ میری پاکستانی weapons کے ویڈیو بنائی تھی بٹ ییس بہت ہی بدصورت پسٹل شکل وغیرہ بڑی بیکار ہے میں ایکچولی چیز کی اچھائی کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ ویپن جو ہے آپ کا وہ تھوڑا سا خوبصورت بھی ہونا چاہیے تو ییس میں یہ ضرور کہوں گا داؤسن آرمینی کے ویپن خوبصورتی پسٹلز کے اوپر جو لوکل کوپی ہیں ان پہ حرام نہ کیجئے گا اگر اتنے پیسے آپ نے خرچ کر نہیں ہیں تو چالیس ہزار کی بریکٹ کے اندر آپ کو داؤسن آرمینی کے پسٹلز ہیں ان میں سے کوئی سا بھی پسٹل آپ کو مل جائے گا پسٹل 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 آپ ان کے سٹینڈڈ کے ویپن ہیں سارے کے سارے یس اکتالیس چالیس مٹیریل سب ہی یوز کر رہے ہیں ویپن گریڈ مٹیریل یوز کر رہے ہیں لیکن ان کے ویپن اتنی کوسٹ نہیں کرتے جتنے کہ وہ بیچ رہے ہیں داؤسن آرمینی بھی یس ان کا ویپن مہنگا ہے لیکن آپ جا کے زمین آزمان کا فرق ہے تو یہاں پر آکے اگر پرائیس کی تھوڑی سی ویرییشن آتی ہے تو اگر ان کی پرائیس چالیس ہزار تک جا رہی ہے تو یس ایل سے گو فر داؤسن آرمینی ویپن انسٹیڈ کہ آپ کوئی اور ویپن خرید دیں تو یہ ایک ویرییشن ہے اس کا آپ توجہ رکھیں اور اس کے مطابق آپ ویپن خرید دیں باقی آپ کے پیسے ہیں آپ نے جو بھی لینا ہے وہ آپ کی اپنی چوئس ہے لیکن میں صرف یہ کہ کہ اگر آپ پرائیس رنجز کے اندر جانا ہے جو اس کے علاوہ داؤس آرمینی کے دوسرا نائنی موڈل ہے اتنے پیسے حرام نہ کی جیگا اس میں مزید پیسے ڈال کے چائنی اس کا کوئی ویپن لے لیجئے وہ زیادہ بہتر ہے اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم